ہم یونیورسٹری میں جاتے ہیں آسٹلز کی طرف یا کلاسز کی طرف دو مختلف طلبہ کی تصویریں لگی اور پیا ریاست کو دو بلوچ نوٹسٹوڈنٹ ہیں پاکسٹڈی کی سٹوڈنٹ ہیں انہیں اسے کا طرح کس چیز کی ہوتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ بلوچستان کے آرٹس بلاک کے سامنے جہاں بلوچ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بساک کے زیر اتمام دو روزہ اتجاجی کیم جاری ہے یہ اتجاجی کیم جامعہ بلوچستان کی پیس میں کمی اسکالرشپ یا نوکریوں کے مطالبات کے لیے نہیں بلکہ جامعہ بلوچستان کے پاکسٹڈی کے دو طلبہ سویل اور پسی بلوچ کی بازیابی کے لیے لگایا گیا ہے بساک کے مطابق سویل اور پسی بلوچ کو ایک نومبر دوہزار اکیس کو جامعہ بلوچستان کے آتے سے لابتہ کیے گئے ہیں جنہیں لابتہ ہوئے تین برس مکمل ہو چکے ہیں بلوچستان میں ایک آدم تحفظ کی فضا ابھی پیدا ہوئی ہے کہ جہاں پر بلوچستان کے جو بھی بلوچ طالبل میں بلوچستان بشمول ملک کے دیگر علاقوں میں جو بھی بلوچ ہے وہ اپنے خود اپنے آپ کو اس ملک میں گیر میفو سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہہی نہ کہہی میں اس جبران گمشدگی کا شکار ضرور ایک دن ہوں گا زین کو منٹلی ٹوچر کرتے ہیں اگر میری نظر سے دیکھا جائے سٹوڈنٹ سکونچ اپنے کلاس میں بیٹھ نہیں سکتے ان کی دماغ میں ہوتا ہے کہ شاید کل میری باری ہو شاید ان کے بعد میری باری ہو یا مجھے لے جایا جائے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو کس ظلم کی یا کس سزا کے فاداش میں تین سال ان کو کالی کٹریوں میں رکھا گیا ہے اتنا تو شاید وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ پڑھیں گے تو میرے جو ظلم ہے میرے جو ستم ہے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے تو اس وجہ سے شاید وہ ان کو لا پتا کرتا ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو لا پتا ہے یونیورسٹی آف بلوچستان میں جاری اتجاجی درنہ ایک اتجاجی ریلی کی شکل میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے لے کر اور کوئیٹا پریس کلپ کی جانب راواندہ ماں ہیں اس اتجاجی ریلی میں بلوچ یکچتی کمیڈی کے آرگنائزر ڈاکٹر مارنگ بلوچ بلوچ مومن فورم کے آرگنائزر ڈاکٹر شلی بلوچ سمیت طلبہ و طالبات مختلف مقاطع فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرے سے سویل اور فسی بلوچ کی بھائیوں بیساک کے سابق چیئر پرسن ڈاکٹر سبیہ بلوچ بی وائی سی کے رنمہ بی بگری بلوچ اور بیساک کے مرکسی جنرل سیکیرٹری ازر بلوچ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی آداروں سے طلبہ کا لابتہ ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے جو پورے معاشرے کے لیے ذہنی عذیت کا سبب بنتا جا رہا ہے اس طرح کے جبری لاپتہ کرنے کے عمل کو روکا جاہے اور تمام لاپتہ طلبہ کو فوری طور پر ریا کیا جاہے سرفراف شاہ گدروشیہ پوائنٹ کوئٹا